جن چیزوں کے اوپر تم نے مجھے بلیم کیا میرے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی وہ تو اب سب جھوڈی سی کیس ہے وہ کوٹ میں چل رہے ہیں ہم اس کے اوپر بھی نہیں بولیں گے جب تک کہ وہ فائنل کنکلیون کی طرف نہیں آتا جن چیزوں کے اوپر تم مجھے کرٹیسائز کر رہے ہو وہ ایکزیکٹلی قرآن بخاری اور مسلم کے مطابق ہیں اس سے بڑھ کر تمہارے نزدیک ہمارے لئے تو قرآن اور سنت کافی ہے تمہارے بزرگوں کے اقوال سے میں نے وہ ساری باتیں بتا دی اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گی یہ کہ تم بھاگو جڑے بڑھو نا آو میدانش گل کرو جواب دو ان باتوں کا وہ دیکھو ایک گلہ پھاڑنے والا مولوی حالت دیکھیں اس بندے کی اس نے تو زندگی بہت کا مسئلہ بنو میہ کو بنا لیا ہوئے اور یہ حالت ہوگی ہے کہ ان کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کیسے ان کی غلازتیں اگلوا دیتا ہے ایک دیس گڑی ہوئی کیا نا یہ مردہ جہل میں چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا نباتہ ہو رہا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس حاندان کے اوپر حملہ آور اس حاندان کی توہین و تشنی کرنا ایک حدیث گڑی ہوئی ہے ایک حدیث گڑی ہوئی ہے ایک حدیث گڑی ہوئی ہے جہنم کی طرف بلاتا ہوگا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا معادلہ یہ امیر محابیہ کا تھا امیر محابیہ نے قتل کیا تھا امیر محابیہ معادلہ جہنم کی طرف بلاتا بخاری شریف کی حدیث کو اس نے یہ بول دیا کبھی رفر ہی دین کی حدیثوں کو کوئی وابی بولے گا گھڑا ہوا یہ جب تک اندر فطور اتنے لیول پہ نہ ہونا کہ زبان سے اگلنا شروع کر دے بندہ یہ گٹر بڑھتا ہے تو یہ اگلتا ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ غلطی سے نکلے اس کے موں سے وہ اندر خمار ہے جو نکلے آیا پھر بعد میں اسے احساس ہوا کہ وہ انجینئر پکڑ لے گئتا ہے نہیں حدیث تو ٹھیک ہے مفہوم گڑا بہتا ہے تو دس مفہوم کی ہے آیا نا دردھلے دس کے ہی مفہوم چل تو دس دے اس حدیث کا مفہوم یان کر دے کہتے ہیں جی وہ نبیل اسلام نے فرمایا حضرت امار کے بارے میں ویح امار افسوس ہے امار وہ ٹو ایٹ ون ٹو دی اس مشہور زمانہ ٹو ایٹ ون ٹو ہاں نبیل اسلام مسجد نبی کی تعمیر کے دوران صحابہ اکرام ہیلپ اوٹ کر رہے ہیں باقی صحابہ نے ایک ایک پتھر اٹھائے ہوئے امار ابن یاسب نے دو پتھر اٹھائے ہوئے ہیں فیفٹی پلس ایج ہے حضور وہ کب اے پتھر اپنے والے نہیں سمجھنے بڑے والے پاڑی پتھر اینٹے نہیں حضور کو اتنا پیار آیا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سر اور داڑی سے مٹی چھا لی اور فرمایا وَيْحَ عَمَارِ افسوس امار تَقْتُلُهُ فِئَةُ الْبَاغِيَةِ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا يَدْعُوهُمْ اِلَى اللَّهِ اور ایک حدیث میں ہے يَدْعُوهُمْ اِلَى الجَنَّةِ وہ پکار رہا ہوگا بلا رہا ہوگا اللہ کی طرف اور جنت کی طرف ان کو یعنی وہ باغی جماعت کو وَيَدْعُونَهُ الْنَّارِ اور وہ جماعت جو ہے وہ دوزہ کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی اب یہ اتنے سخت الفاظ یدیث تو پہلے سے موجود تھی اس کا فام بیان کیا وہ ہے مہدسین نے کہ کوئی بھی جو حرام کام ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے انہوں نے تو نہیں شرعہ بیان کرنی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں آٹھ پیر کر دے تو جھوٹ بولنے والا جہنم کی طرف جانے والا عمل کر رہا ہے اس کو جہنمی نہیں کہتے ہیں وہ اللہ نے فیصلہ کر رہا ہے اللہ طرح چاہے تو معاف کر دے عمل جہنم کی طرف لے کے جانے خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے کیوں اس لئے کہ قرآن میں حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل امری منو اللہ کی بھی تاعت رسول کی بھی اور اپنے حکمران کی بھی لیکن قرآن و سنت کے دارے میں ساتھ ہی آگیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْنْ فَرُدُوِ لَلَّهِ وَرْرَسُولِ اگر جگڑا ہو جائے فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانے ہیں تو سیدن علی خلیفہ راشد تھے ان کی اطاعت واجب تھی اس وجہ سے یہ بات ہوئی کہ وہ خلیفہ راشد کی مخالفت کر رہے ہوں گے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب پرفتن دور آئے تو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا ہے اے توڑی جماعت المسلمین نہیں جب خلیفہ راشد وہ اس کو پکڑ لینا حتیٰ کہ مسلمیں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور جو اس کے مقابلے پر کھڑا ہو اسے قتل کر دے اور یہ تو قرآن میں بھی ہے صورت الحجرات کے اندر اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو اسی کے تحت تو جنگ سفین لڑی ہے سیدن علی نے تو وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جی فیعت الباغیہ ترجمہ نہیں کر رہے اور حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے معاذ اللہ